اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے مٹن بریانی کی اور ہوم میڈ مسالوں کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو روز یہ ہیں ہماری ریسپی کے انگریجنٹس سب گھر کے مسالے ہیں اور اس سے ہم بریانی بنائیں گے مٹن بریانی میٹ کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے بوہل کر کے رکھیا تھا تیز فات کے پتے دو ڈال کر اور نمک ڈال کر اس کی یقنی بنالی تھی پہلے سے ہی تاکہ بریانی بنانے میں ہمیں زیادہ ٹائم نہ لگے اور یہ ہم بنائیں گے گھر کا مسالہ بریانی کا ثابت مسالوں سے یہ ہیں سب ہمارے مسالے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیں ہیں اور تین تماتر لیں ہیں اور یہ تھوڑی سے ہری میچ ہے اور ادھرک سب سے پہلے میں مسالے پیسوں گی اور ان مسالوں میں جائفل لیں ہے زیرا سبز الائچی بری الائچی اور لانگ ان سب مسالوں کو میں پیس لوں گی دردرہ سا اور ابھی سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ بنائیں گے آئل لے لیا ہے آدھا کپ اور اس میں میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈالوں گی اس کو ہم پرائی کریں گے پیاز کو لائٹ پاؤن کرنا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا اور اب میں اس میں گوشت شامل کروں گی جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے گوشت اس میں شامل کر رہی ہوں بوائل کیا ہوا اور اس کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے لسن کے ساتھ تاکہ اس کا سائک کا اچھے طرح سے آ جائے گوشت میں اور پیاز کو ہم نے بلکل بھی زیادہ براؤن نہیں کرنا اور تین ٹیمارٹر ایٹ کر دیے ہیں اس میں اور اب میں اس میں شامل کروں گی بریانی کا مسالہ جو ہم نے پیس لیا تھا وہ سب مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے وہ تقریبا انوائن ٹیبر سپون بنا ہوگا پاودر بن کے تو وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھے طرح سے ہم بھون لیں گے اس کو اچھا سا بھوننا ہے زپیٹس سا اور مسالہ لگنے نہیں دینا لو فلیم پر اس کو ہم نے بھوننا ہے کیونکہ اگر مسالہ لگ گیا تو پھر سمجھیں کہ بریانی کا ذائقہ خراب ہو گیا تو اس کو ہم نے لگنے نہیں دینا اور اب میں اس میں یہ سپائسز ایٹ کر رہی ہوں سالٹ ٹو ٹیسٹ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون لیک پیپر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر تو ان سب سپائسز کو ڈال کر میکس کر لیں اچھی طرح سے اب اس لیے ہم اچھی طرح سے بھنائی کریں گے سب سپائسز ڈال کر ہاف ٹی لاز اس میں میں پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ ٹی مارٹر سوفٹ ہو جائیں جیورس سات سو پچاس گرام میں نے اس میں مٹن لیا ہے اور سات سو پچاس گرام ہی شاول ہیں سوفٹ ہو رہے ہیں اور اب میں اس میں ہری مرچے اور اترک شامل کر رہی ہوں ثابت ہری مرچے لیے ہیں اور اترک کٹ لیا تھا اور جو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ڈھک دوں گی اور اس پر ڈھک کر پیکھاؤں گی اور یہ دیکھئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اور بہت اچھی سے بنائی ہو گئی ہے مسالے کی یہ دیکھئے چنا بہت ہی مزہدار سے بیانی بن رہی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں اس میں یک نیشہ ہمیں سالٹ اور تیس پات کے دو پتوں کے ساتھ میں نے یخنی بنا لی تھی اس کی مٹن کی اور مٹن کو ہم نے ہافٹن کر لیا تھا اور اب سے میں نے اس میں یخنی ڈال دی ہے اور ہافٹ لیمن کا جوس بوائل آنے پر میں اس میں چاول شامل کروں گی جیورس ساتھ سکچاس گرام میں نے چاول لیا ہے اور ان کو بیسنٹ پہلے ہی دکھو کر رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں چاول شامل کر رہی ہوں اور یخنی ہم نے تھوڑی سی بچا کر رکھی تھی چاول ڈالنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر کم لگے گی تو ہم اس میں اور شامل کریں گے اور مجھے کم لگ رہی ہے اور میں اس میں تھوڑی سی یخنی شامل کروں گی ہمیشہ چاولوں کو ڈال کر دیکھیں اگر آپ کو کم لگے پانی یا یخنی تو آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہو جائے گا تو اس کو کم کرنا مشکل ہوگا لیکن ہم کم کو زیادہ کر سکتے ہیں تو اب میں نے اس میں اور یخنی ڈال دی ہے چاولوں کے حساب سے اور اب اس کو ہم ڈرائی کریں گے پانی کو اور اس ٹائم میں آپ سالٹ چیک کر لیں اور سالٹ ٹو ٹیسٹ ہے آپ نے ٹیسٹ کے مطابق لیں اور پانی کافی کشک ہو گیا تھا تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے اس کو دھت دیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے میں نے دھت دیا تھا اور ابھی بھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم ڈرائی کریں گے اور پھر اس کو ہم ڈم پر لگائیں گے مکمل ڈرائی کر کے یہ دیکھئے پانی ہے ابھی ہلکا سا جی ورس پانی ڈرائی ہو رہا ہے اس کا اور یہ دیکھئے مکمل ڈرائی ہو گیا ہے اور اس کو میں دھمپر لگاؤں گی اس میں میں پھوٹ کلر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون پھوٹ کلر تھوڑے سا پانی کے ساتھ اور جی اب میں نے اس کو دھمپر لگا دیا ہے بریانی کو اور یہ دیکھئے جنا دھمپر آ گئی ہے اس کو میں نے دس منٹ کا ٹائم دیا تھا دھموالی آنچ پر اور مزیدار سے چاول ہمارے مٹن بریانی بن کر تیار ہے میری اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور تائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور تیجئے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہ دیکھئے سوپر دس سی بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے مٹن کی ہوم میٹ مسالوں کے ساتھ سوپر دس سوپر دس سوپر از ویگر جو کنگ سوپر دس سوپر دس سوپر دس سوپر ویگر بچی بریانی بن کر دیگر اور اگر آپ میرا چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لایک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور پیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملیں اور اب میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں بریانی کو خوشبودار بریانی کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں میں جی ورس مٹن بریانی بن کر ہماری تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی بھرگیشن آپ لوگ کو ملیں موسیقی بھرگیشن آپ لوگ کو ملیں موسیقی بھرگیشن آپ لوگ کو ملیں